ہندوستان کے ساتھ انڈیا اس کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں چوئی صاحب یہ پرانی ہو گئیں اب ان کے وہ جو سفیر رہے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل اس کا ریپلائی بھی دے دیا اس کا میں تو چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو مافی ہونی تھی یا اسطیفہ ہونا تھا شاہ محمود قریشی کا اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے مافی ہوئی ہے کہ اسطیفہ کا عوض آ ہوا ہے نہیں نہیں وہ نیوٹرلائز ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں وہ پوزٹیو ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کو سٹیکس کو جانتے ہیں اور انڈیسٹینڈنگ ہو گی ہے مافی تلافی کہہ سکتے ہیں آپ اور آگے انڈیسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو گی ہے جو ڈیفر پیمنٹس کے جو آئل وغیرہ یہ بھی ملے گا لیکن نیوٹرلائز تو ضرور ہو گیا لیکن ان لانگ رن جب تک پاکستان اکنومکلی سٹرانگ نہیں ہوگا یہ کامیاب نہیں ہوگا ایک سٹیج کے اوپر پاکستان کو ا پھڑے ہونا ہوگا کیونکہ پاکستان کیا ترکی کو چھوڑ سکتا ہے کیا ملائشہ کو چھوڑ سکتا ہے دوسرے بلوک کو چھوڑ سکتا ہے یہ نممکن بات ہے تو اوورال ایک ہی سٹرانگ ہے پاکستان کی اکنومکلی پراغرس کرے پلکل ٹھیک ہے میاں سیفر امان صاحب میں آپ کو گاڑی ادھار نہیں دے سکتا تو مجھے آپ سے گاڑی ادھار نہیں مانگنی چاہیے ٹھیک ہوگیا اور جب آپ مجھے اسے کوئی پرو کو گیا دیں جی اور آپ مجھے اگر اپنی گاڑی میں سے کہیں کہ ادھر آ کھڑا ہو گاڑی تو اتر جا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں میرے لیے شکر رنجی پیدا ہو چکی اور مجھے آپ کے ساتھ اگر تعلقات پر قرار رکھنے ہیں تو مجھے فوری طور پر پوچھنا ہے کہ میاں صاحب کی ہویا ہے خیر ہے کو گلتی ہو گئی گستاخی ہو گئی ٹھیک ہے جب ہمارے پرائم منسٹر کو پہلے تو اسے جہاز مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر اس نے مانگ لیا تھا اور اسے چلت جہاز میں سے اتار دیا گیا بقاعدہ ٹھیک ہے فنی خرابی کہا کہ وہ انگریزی والی فنی خرابی تھی اردو والی نہیں تھی ٹھیک ہے انگریزی والی فنی خرابی کہا کہ اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا تو پوچھنا تو بنتا تھا اس کے بعد سعودیوں نے ایک سال انتظار کیا ہے کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی اگر تم ہمارے ساتھ نراز ہو تو وجہ کیا ہے دیکھیں یہ فنی کا آپ نے لفظ بڑا چاہ بولا ہے فنی موڈ آف گورننس ہے بلکل ہی ہے باقیدہ ہر بات میں ایک فن کیا اب ہم اتنی گھٹیاں آنا والے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے دیکھیں ڈپلو میسی جو ہے نا جی اس کی بڑی انٹری کیسیز ہوتی ہیں بڑی رموز و سرار ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک مرتبہ اب اترم سلطان بودھ والی بات ہو جاتی ہے کہ نیوز ویک اور ٹائم میکیزین میں ہنری کسنجر جیسا ایک مجھا ہوا ڈپلو میٹ اور یہاں ایار کے سمکھے میں کہتا ہوں مجھا بھی چھوڑیں ایار ڈپلو میٹ اور ظلفقار علی بٹو سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ فرسٹ کلاس ڈپلو میٹ میٹس انہتر فرسٹ کلاس ڈپلو میٹ تو ڈپلو میسی جو ہے وہ صرف الفاظ کا گورن دنزا نہیں ہوتا ہم یہ بلاغ بنا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہمارے پاس کاؤنٹر پوائز ہے کاؤنٹر ویٹ یہ ہے اس طرح نہیں ہوتا اس میں آپ کو تمام رموز و سرار سمجھنے پڑتے ہیں کہ کون سے ممالک دیکھیں نا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کومن کاؤز صرف مذہبی ہو حالانکہ یہ دنیا غیر مسلم جو دنیا ہے زیادہ دار وہ کومن کاؤز میں یعنی انٹی مسلم مسلم تشمنی میں کٹھی ہے ہم تو ایک کومن کاؤز بنا ہی نہیں پائے آج تھا اگر آپ فنانشل انٹریسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا اس وقت اکناومک انٹریسٹ تو افغانستان کے ساتھ ہے اور ہم نے روزانہ ان کے اوپر بندوقیں تانی ہوتی ہیں انہوں نے اب پہ تانی ہوتی ہیں جہرہ بہتر تو ان سے تعلقات بڑھانا ہے ہم کہاں سے ایک ڈکٹیشن لیتے ہیں کس طرح کے معاملات یہاں ہوتے ہیں کس طرح کی مداخلت انٹرنیشن لیول پہ ہوتی ہے آپ ایک ولنریبل سٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اٹومک پاہ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر میں یہ مجھے زہیر صاحب کی بات بلکل صحیح لگتی جب آپ تک آپ اکنومکلی سٹرونگ نہیں ہوں گے یا کام سے کہاں میں سٹ کرنا نہیں جانتے چلیں منڈیٹ جیسے بھی آیا آپ کے پاس ایک منڈیٹ ہے کیا وہ منڈیٹ آپ کا وزن بڑھاتا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جناب وہ ماضی کی حکومتیں گئیں جو جنتاز ہوتی نہیں جن کو آپ ڈکٹیشن دیتے دیں میرے پیچھے تک پوری پارلیمنٹ ہے لوگ تو سیاپا کریں گے میرا تو آپ اس میں ایسرٹ کر سکتے ہیں ڈیموکریٹی گورنمنٹ کا بنیادی جو بیس ہوتا ہے ایک براڈ بیس ہوتا ہے اور وہ ہی اس کی سٹرنٹ ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں نا اب ہمارے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپ کا جو میتھمیٹیکل کانسٹنٹ ہے مسلح فواج جس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں وہ سمجھ دیا ہے کہ یہاں کو ڈسین میکنگ ہو جائے گی اور ڈسینز اگر ہوں گے تو منوا بھی لیے جائیں گے تو بات وہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بروسہ بھی کیا جا رہا ہے اگر گارنٹیز بھی جاری ہیں وہاں سے تو وہ گارنٹیز کو تسلیم بھی کیا جاری ہے اور ان کے ایشیوز بھی دفاعی ہیں پارلیمنٹ میں کیا رہتا ہے آپ کو پتہ پارلیمنٹ کے پیچھے کہاں سے ڈوریاں لگی ہوتی ہیں بات تو یہی ہے نا جی یہی تو میں سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کا میتھمیٹیکل کانسٹنٹ ہے وہاں پہ وہ رجوع کریں گے میرا خیال پینٹا کانسٹنٹ کو بھی جب مسائل ہوں گے تو وہ ادھر سے گارنٹی لے لیں گے آپ سے نہیں لیں گے کیونکہ آپ کا تو مسائلی کچھ اور ہے تو یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص یا ایک لیڈر پچاس سال حکومت کر کے کچھ سیکھیں آپ لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں اگر آپ ایسپیرنٹ ہیں فور پولیٹیکل پار تو آپ پولیٹیکل پاور کی آپ پاور گیمز کو سٹڈی کرتے ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ صرف یہ نہیں کہ بائی سال کا بس ایک جولے لیے جانے ہیں اور بس آپ درنے کی تیاری کر رہے ہیں امپائر کی انگلی آپ سٹیٹ کرافٹ کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے اس کے تمام چیزیں کہ کہاں پہ دیکھیں نا ہمارے کہاں کہاں پہ ویکنیسز ہیں ہماری سوفٹ انڈر بیلی کہاں پہ ہے اور جو سعودی ریب ہے اس کا تو مین ایشو ہی سٹریٹیجک ہے دفاعی ہے دنیا کے سب سے بڑے جو دفاعی بجٹ ہیں ان میں اس کا بجٹ ہے شمار ہوتا ہے پاکستان کا پر چانس اچھا یا برا یا کسی وجہ سے بھی یہ ایمیج ہے کہ یہ ایک سٹرونگ کنٹری ہے ملیٹیریلی جو سعودی عرب سے فرما دو محس کا ہولی محس کا جو کسٹوڈین ہونے کی وجہ سے ایک عقیدت بھی رکھ دی ہے عقیدت کا یعنی ایک پیشنیٹ انوالمنٹ ہے اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کچھ ہے ماضی میں ایک وقت آیا بھی ٹھیک اب ہمارے مصلاف آج وہاں گئیں لیکن ہمارے چونکہ اب ڈینمکس تبدیل ہوئی ہیں اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھے اوکسی قبائل کو بھی مار دیں اور پورے کا پورا سارا سسٹم جو ہے ایک دم وہ اس کو کھول کے رکھ دیں جنگ کی بڑی تباہ کری ہیں بلکل صحیح اس میں بڑا سوچ بوچ ہے لیکن ان کے ڈیمانڈز ہیں کچھ جو زیرے زمین ڈیمانڈز ہیں وہ یہی ہیں سٹریٹیجک ڈیمانڈز ہیں انہوں نے ہم سے کہا تھا ہمیں فوج دیں جب ہم نے نہیں دی ہم نے کہا جی ہماری پارلیمنٹ نہیں مانتی تو انہوں نے آلٹرنیٹف سورسز پہ جانا ہے بھئی یادو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونا پوری طرح اور جب ہم کھڑے نہیں ہیں تو پھر ان کو بھی تو ہم آپشن دینا کہ وہ پھر اپنی حفاظت کے لیے وہ جو قاسم سلمان صاحب جو تھے وہ آج سے پانچ سال پہلے تقریر کر گئے ہیں کہ آئندہ پانچ سال کے اندر حاج ہم کروایا کریں گے یعنی کہ ہم سعودی عرب پہ کبزہ کر چکا ہوگا جب اس طرح کی دھمکیاں موجود ہوں کسی ملک کی سلامتی کے لیے اور آبادی اس کی ڈیٹھ دو کروڑ ہو تو وہ کیا کرے اور مسلح افواج بھی نہ اس نے بنائی ہو اس ڈرسے کے افواج جو ہے وہ مارشلل لگا کے منارک کی چھٹی نہ کروا دیں تو وہ کیا کرے ٹھیک ہے نا اس نے آفشن تو بھٹی صاحب ویو کرنے ہیں نا ہم اسے بھی تو وہ سپیس دیں نا سوچنے کی کہ اس کے اپنے مفادات ہیں اس نے بھی آفشن ویو کرنے ہیں ہم اس کی مدد بھی نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کہ خرچہ بھی چکے وہ کیا لکھا ہوتا ہے بسوں کے پیچھے کہ خرچہ مالکان نہ تھے نکھرے لوکان دے کہ ہم چاہتے ہیں ہم نے نکھرے بھی اٹھائے جائیں لیکن ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے یہ تو نہ ہوا نا پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی کیونکہ ایک وزیر صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی چاند فلان تاریخ کو نکلے گا تحریک انصاف کی بدقسمتی سمجھ لیں یا ہماری بدقسمتی سمجھ لیں تو وہ اگلے دن چاند نہیں نکلتا وہ ایک دن کے بعد نکلتا ہے وزیر صاحب وہاں جھٹے پڑ جاتے ہیں ایک وزیر صاحب بیان دیتے ہیں تو ساری قومی ائرلائن زمین پر آکے گر جاتی ہے ایک اور وزیر صاحب جو ہیں بڑے جوش میں بیان دیتے ہیں دوست ممالک نراض ہو جاتے ہیں وزیر آدم صاحب بیان دیتے ہیں تو چپان اور اس کی جرمنی کی سراد میں لا دیتے ہیں تو لوگ کوئی نراض تھے نہیں نہیں اس میں نراض تو ہوتے ہیں نا جی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ممالک ابھی اس کے بعد یہ ہے جی کہ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے لائن کون سی ٹو کرنی ہے یا ہم نے روس کے ساتھ جانا ہے یا ہم نے کسی اور بلوک میں جانا ہے ہمارے یہی فیصلہ ان دو سالوں کی بات کر رہا میں پچھلے نہیں بات کر رہا ان دو سالوں میں ہم نے جانا کہا ہے ہم نے سعودی عرب کو نراض کر دیا بغیر کسی وجہ کے وہ ہمارے سے کیا مانگتے ہیں ہم ہی ان سے مانگتے ہیں میں شک شکول تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر وزیر خارجہ صاحب کیونکہ سیاسی آدمی ہیں انہوں نے تو ووٹ لے کے آئے ہیں ان کی جگہ پہ ہمارے سپاہ سالار جاتے ہیں تو میرے خیال میں وزیر خارجہ صاحب کو خود ان کو لے کے جانا چاہیے تھا یا سترہ اگست جو ہے نا وہ زیاء اللہ کی یوم پیدائش ہے نئے پاکستان کے اندر در تاج گل نے فرما دیا آپ کو پتا ہونا چاہیے رحی صاحب دیکھ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا منٹل سٹیٹس کہاں پہ ہے میں نے آپ کو چار وزیروں کی بات بتائی اور وزیراعظم صاحب کی بات بتائی میں وہ نہیں کہتا کہ سارے زمین پر میں نے نہیں کہا وہ سوشل میڈیا کہتا ہے جی میں بالکل نہیں کہتا سارے زمین پر لیکن آپ کے مجھے بتا دیجئے رحی صاحب کے ہمارے کتنے دفستان پوری دنیاں ہیں ہم اس پر کبھی پہ شرمندہ اس طرح کی بانگی پہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ تو ہے نا یوم پیدائش نہیں تو یوم وفاتی ہاں چلیں کچھ تو ہے نا جی یوم تو ہے نا جی اب اس میں یہ ہے کہ ہم آج تک یہ فیصلہ جو ہے نا ہمارے نممکنات میں سے ہے ہم نے دیکھیں بیان دیا دوست ناراض ہو گئے ہم نے آج تک ایک سال لگا دیا آپ کے بقول لیکن ایک سال اور تقریباً دھائی ماہ ہم نے لگائے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے آج وہ گئے ہیں اور وہ بھی سپا سالار گئے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں نا جی وزیر خارجہ کو جنہوں نے بیڑا گرگیاں ہمارا پتھا بٹھا ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرے اگر ویزا میں نے جانا ہے جی عمرے پہ یا آپ نے جانا ہے فیملی کے ساتھ دیکھیں نئے جو جدید تعلیم کے اصول ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر بچوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں ورنہ ان پر نفسیاتی طور پر برا اثر پڑتا ہے سعید صاحب یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ نہیں ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں آپ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں ٹیچر کون ہے یا تو فیصلہ کر لیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے آج تا کہ ہم نے جانا کس کے ساتھ ہے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے اٹھنا اور دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے کیا سارے کام ہمارے فوجنے کرنے ہیں ان بچاروں کو جو اپنے کام ہیں ان کو وہ تو وہ ان سے کرنے دیں نا انہیں کہ ہمارا جو سردی مسائل ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ جو مسائل چال رہے ہیں اگر وہ سارت وہ جو ان کو دے دیں گے تو مجھے بتائیے وہ کس نے کرنا ہے پھر یہ وہ وہاں پہ جا کے لڑ لیں ان سے تو یہ بھی نہیں ہونا اب کام بجلی چوری ہوتی ہے تو جی فوج لائے گی وہ ٹھیک کرے گی گو سکولوں کا مسئلہ ہے فوج آئے گی تو ٹھیک کرے گی ہم اپنے دوستوں کو گالیاں نکال دیں تو فوج کے سپاہ سلاہر آئیں گے وہ ٹھیک کریں گے گالیاں کھانے کے لیے کیا فوجی رہ گئی ہے ہر کام اس کے ان کی ذمہیں ڈالنا آپ نے آپ نے نالوں کی صفائی کرنی ہے فوج کار دے گی جی تو بھائی پھر سیاسی آپ کیوں چلا رہے ہیں پھر یہ وزیر خارجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو ساتھ ان کو باندھ کے لے جاتے کہ بھائی جانے تھے پیٹھو دیں ماں بھی منگو آپ نے جو بیڑا گھرک کیا یہ سامنے آگیا جی ملزم آپ کا آج بھی وزیر آدم صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو نہیں ہے انہوں نے اس کو وہ پیرائے میں بدل بدل دینا ہے وزیر خارجہ نے کیونکہ ان کی تو عادت ہے کہ جی میرے موز سے سلپ آف ٹانگ ہو گئی یہ ہو گیا